موسیقی پہناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں تمادنا نورانی لباس ٹوڈی چوکیب آصف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پی بی جے پی کا ٹی ایس سے پی ایس سی امتحانات میں اردو آپشن کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج بھارتی جنت پارٹی یوبا موچا بی جے وائی ایم بی جے پی کے یوتھ ونگ نے جمعیرات کو گروپ ون کے امتحانات اردو میں لینے کے آپشن کو فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا نام پالی میں تلنگانہ سٹیٹ پبلک سروس کامیشن ٹی ایس پی ایس سی کے باہر احتجاج کیا گیا مظاہری نے یونیفورم والی ملازمتوں کے لیے عمر میں دو سال کی ریایت کا بھی مطالبہ کیا انہوں نے ریاستی حکومت کے خلاف نعرے لگائے حال ہی میں ریاستی حکومت نے تلنگانہ سٹیٹ پبلک سروس کامیشن کے گروپ ون کے امتحانات میں شرکت کرنے والے امیدواروں کو انگریزی اور تلگو کے علاوہ اردو میں جواب دینے کی جازتی ہے ریاستی بی جے پی نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے گروپ ون کے امتحانات اردو میڈیم میں کروائے اس نے الزام لگایا کہ ریاستی حکومت نے اپنی اتحادی جماعت اے آئی ایم آئی ایم کے دباؤ میں اردو میڈیم میں امتحانات کرانے کا فیصلہ کیا ہے صدر پردیش کانگریز کامیٹی ورکن پارلمنٹ اے ریون تھرڈی نے کہا ہے کہ وزرالہ کیسیان نے اپنی نا اہلی ناخرز حکمرانی سے نہ صرف تلنگانہ عوام کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا بلکہ غلط پولیسیوں سے ریاست کا مالی طور پر دیوالیا نکال دیا دولت مند تلنگانہ کو پانچ لاکھ کروڑ کی مخروض ریاست بنا دیا جبکہ کانگریز دور حکومت میں ریاست پر انہتر ہزار کروڑ روپے کا خرص تھا جس وقت دو ہزار چودہ میں کانگریز نے ٹیارس کو اختیار سوپا تھا تب تلنگانہ کا فاضل بجٹ تھا ریون ترڈی سماجی گوڑا کی ایک ہوتل میں تلنگانہ جنرلسٹ ویدکہ کے ذر احتمام منقضہ میڈی پریس پروگرام سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ آج تلنگانہ کی مالی حالت سری لنکا جیسی ہو گئی ہے بہت جلد ایسا وقت ضرور آئے گا کہ سری لنکا کے عوام نے جس طرح وہاں کے صدر راجہ پکشے کا حال کیا تھا اسی طرح تلنگانہ کے عوام بھی کیسیار خاندان کا حال کریں گے تلنگانہ ریاستی ٹرانسپورٹ اور ٹو کیاب لوری بس اور ٹرک ڈرائیوروں کے ساتھ جوائن ایکشن کمیٹی جے ایسی کے مالکان نے ٹیکسوں میں اضافے کے خلاف خیرت آباد میں آٹی آفس میں احتجاج کیا جمعیرات کو مظاہرین نے گرین ٹیکس لائف ٹیکس رو ٹیکس اور فٹنس جرمانے جیسے ٹیکسوں میں کمی کا مطالبہ کیا جو پچھلے کچھ مہینوں سے بڑھ چکے ہیں انہوں نے موٹر وہیکل ایک کریٹڈ گائیڈ لائنز دو ہزار بیس کے نفاس کے ساتھ پیٹرول ڈیزل اور سی این جی کی قیمتوں میں کمی کا بھی مطالبہ کیا ہے سینٹر آف انڈیا ٹریڈ یونین سی آئی ٹی یو انڈیا ناشنل ٹریڈ یونین کانگریس اور انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس ٹی آر ایس کے وی اور تلنگانہ راشتری سمیتی کے لیبر ونگ جیسی کئی یونینوں نے حصہ لیا احتجاج میں ایک مظاہرین کے مطابق حکومت نے فٹنس سیٹیفکٹ کی تجدیت ناکنے پر یومیا پچاس روپے کا جرمانہ فوری طور پر واپس لے لیا اور میٹر کا ریٹ ابھی نہیں بڑھا اور پیٹرول ڈیزل کے قیمت پہلے ہی اوپر ہے ایک متوسط طبقے کا فرض یہ سب برداشت نہیں کر سکتا ریاستی حکومت کو آٹو رکشہ ڈرائیوروں پر بھی نظر دانی چاہیے ایک اور مظاہرین نے کہا کہ گزشتہ دو سالوں میں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے متوسط طبقے کے لوگوں کو پہلے ہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ہر چیز کی قیمت مسلسل بڑھ رہی اس میں اضافہ کرنے کے لیے حکومت نے ہمیں روزانہ پچاس روپے جرمانہ کیا ہے ایک اور مظاہرین نے مزید کہا مظاہرین نے سڑک پر پلیکارٹز اٹھا کر ریلی نکالی اور خیرتباد کے خریب ہم انصاف چاہتے ہیں کہ نارے لگائے بابا اکبر خانجی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر بہتر گھنٹوں میں کرتے ہیں وہ بھی فون پر جیسے بشکرن منچہا پیا شادی نہ ہونا دلاک گرہ کلیش بریم ویوہ موتکرنی سوتن گشمن سے چھپکارا کالا جادو گڑا دن آدھی دانپک ویڈیا اور ریدی سیدھیوں کے مالک کالی علموں کے بیتاج بادشا جو سبی سمسیاں کا سمادھان کرتے ہیں اگر آپ بھی کسی سمسیاں سے پریشان ہیں تو آج ہی سنفرک کریں بابا اکبر خانجی سے ہندوستان میں کوویڈ نائنٹین کے معاملات میں معاملی اضافہ ہوا دو ہزار تین سو چونسٹ تازہ کیسوں کے ساتھ ہندوستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ریجسٹرڈ کوویڈ نائنٹین کیسوں میں معاملی اضافہ دیکھا کیا وزارتی سہت اور خاندانی بہبوت نے جمعیرات کو مطلع کیا بودھ کے روز ہندوستان میں ایک ہزار آٹھ سو انتیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے چوبیس گھنٹوں میں کوویڈ نائنٹین کیسز تازہ کیسز کے اضافے کے ساتھ ہندوستان کے ایکٹیف کیسز پندرہ ہزار چار سو انیس ہیں ملک کی یومیا مصبت شرع صفر اشاریہ پچاس فیصد ہے وزارت نے مزید کہا ہے کہ گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں مجموعی طور پر دو ہزار پانس سو بیانسی افراد اس بیماری سے سہتیاب ہوئے ہیں ملک میں دیس کوویڈ سے متعلق اموات کی تلا بھی ملی ہے جسے اموات کی کل تعداد بڑھ کر پانچ لاکھ چوبیس ہزار تین سو تین ہو گئی وزارت سہت کے مطابق ہندوستان نے کل تیرہ لاکھ اکتر ہزار چھ سو تین لوگوں کو ٹیکہ لگایا جس کے ساتھ کل ٹیکے لگائے گئے لوگوں کی تعداد ایک سو اکیانوے کروڑ انیاسی لاکھ چھانوے ہزار نو سو پانچ ہو گئی کرناٹک نے پی یو سی طلبہ کے لیے یونی فارم کو لازمی بنا دیا ہے کرناٹک حکومت نے تعلیم سال دو ہزار باویس دیویس سے پری یونیورسٹی کورس پی یو سی طلبہ کے لیے یونی فارم کو لازمی اخراج دیا یہ ہدایت پی یو سی طلبہ کے لیے جاری کردہ رہنمائنہ خطوط کا ایک حصہ ہے ذرائع کی مطابق حکمران بی جے پی نے یہ فیصلہ ہجاب کے بہران کے امکان کو دیکھتے ہوئے کیا جب پی یو سے کلاسز دوبارہ شروع ہو جائیں گے ریاست میں جمعیرات کو اس ایس ایل سے کلاسز ٹین کے نتائج کا اعلان کیا گیا تھا اور پی یو سے کالجوں میں داخلے جمعیر سے شروع ہوں گے محکم تعلیم کی طرف سے دو ہزار بیس اکیس تعلیم سال کے لیے جاری کردہ رہنمائنہ خطوط میں یونی فارم لازمی نہیں تھا محکم تعلیم کی ذرائع نے بتایا کہ نیا اصول کالج انتظامیہ کو کلاس رومز میں ہجاب پر پابندی کو لاغو کرنے کا اختیار دے گا متعدد والدین اور طلبہ نے حکومت کے اس فیصلے پر سوال جتھائے تاہم کناڈک ہائی کورٹ کے خصوصی بنچ جس نے اس معاملے کی سماعت کی حکومتی حکم کو برخرار رکھتے ہوئے بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید دہوار دولہ ہوگے بارادی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو عالی ترین کلوتھنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائی کے لیے بائتم نورانی لباس ٹوڈی چوکیب کلک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے